بہنی محضر زیاد اللہ تعالیٰ صاحب جنہوں نے اس میں درکت میں برکت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے لائے اتتاب سکیا اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں آواز میں ان کے علم میں ان کی محبت میں برکت اتتر کیا جنہوں نے دلاوت نیپال پر سرزمین سے اشراعی کچھ لائے ہوئے کسی بھی تعالیٰ کے موقع نہیں مخترم جناب بھائی مون اتاری قادری صاحب آج کی اس مذہب کے خوبصورت سنا خان تشریف لائے ہیں حصول پر برکت کی ایک دفعہ نعرہ لگا کیا آپ کو استقبال کر لیں انشاءاللہ تلاوتی قرآن اکلا کی عظمت بتانے کے بعد میں آپ کو نعرہ کیلئے دعوت دوں گا نعرہ تکبیل نعرہ رسال نعرہ خان ایسے ہی ہونے چاہیں گے جن کی صورت سے اور سیرت سے کم کم صورت سے پتا چلے کہ یہ حضور کا عاشق ہے جب وہ بولی گا تو پتا چلے گا تو اس کی آدھارگی سے کیا الحمدللہ یہ کاری صاحب جو بیان کرنے والی ہیں اور بائی مون آتاری صاحب ان کو حافظ صاحب نے ہیوت دیا ہے یقیناً الحمدللہ ایک دفعہ پہلے ہمارا ایک جگہ پہ اکٹ ہوا تھا تو آج دوسری دفعہ انشاءاللہ حضور کی بڑی پیاری مدد سائے کرتے ہیں تیراہتی کلام پاک کے حوال میں سکتے ہیں میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت دینا چاہتے ہیں قرآن بہت بڑی کتاب ہے اس کی بڑی عظمت ہے میں ایک بار جہاں کے لئے بسی اللہ اس طرح میں میٹل پہ جا رہا ہوں میں یہ ہر جدہ پہ یہ بار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے لوگ قرآن کو علماری سے اڑھاتی ہیں اس کے اوپر کم از کم چار اچ نگیت اور دو اچ میٹی چڑی ہوتی ہے اس کو صاف کرتے ہیں چومتے ہیں قرآن پاک کو علماری سے اٹھاتے ہیں پہلے دو چار باہت تصدیل تلاوت کرتے ہیں پھر اس کے بعد رمضان و مبارک میں کبھی کبار قرآن پاک اٹھا لیتے ہیں پھر قرآن پاک علماری میں رٹھتے ہیں پھر وہ رکھا حصول مرکت کے لئے ہے پڑھنے کے لئے نہیں رکھا قرآن پاک پڑھنے کے لئے ہندوستان ہمارا عزلی دشمن ہے انڈیا کے نام سے مشہور ہے وہاں ایک اللہ کے ولی ہے جن کا نام خواجہ موئین و دیجشتی اجبیری ہے ایک ہندو مریع مرکیا ہندو کہ میت اس لی جناور واسلے ہدوانے چائی تے چاہ کے جنگلچ لیک لیک ہے لگڑیاں دھلے لکھیا ورد بندہ رکھیا پھر لگڑیاں پایا اُتھے تیل پایا آگ لائی آگ نا لکھی مریع دی ہندو تے لگڑا میں سکھیاں تے اُتھے تیل آگ لائی آگ نا لکھی پھر لائی نا لکھی پھر لائی نا چھتی ہندو بڑا پریشاہ دفنات سکھنے 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 رسمیں دفنات سکھنے ہندو ہوتا ہے وہنے ائی تھے بھی سڑنا ہے کہ اللہ دےو نا لکھ تھے کہ سڑنا ہے ایک آج چلتی چلتی اج میں دے کھا جا تا پڑی اللہ دے بھلی کہ لکھنے تو مرحبا تا پڑی لکھنے دے لیے ہیں ساڑھی کل سن دے لیے ہیں کہ جواب بھی بھولو جواب بھی دیکھیں ایک اللہ دے نبی دی شان ہے لیکن آئے ایک ولی دی شان کی ہے اللہ دا ولی اس نے اپنی بلایت دی اکھناڑ بکھیا ہے کہ بیت کے اللہ دے ولی نے فرمایا کہ اس ہندو کو چاہو چند قدم اگے لیکن سمجھا رہی میں یہ کہا ہے ہندو کو چاہو چند قدم اگلہ کے جاؤ آگلہ کے جاؤ آگلہ کے جاسی حضرات پاس ہندو کو چند قدم اگلے کے گئے آگلہ کی گئے آگلہ کی گئے ہمارے دوبارہ حاضر ہوئے کہ حضرات ہندو کو چند قدم اچھے آگلہ کی اس نے فرمایا تھوڑی ہی اکیلہ کے جاؤ اس ہی اکیلہ کے گئے آگلہ کی مچھلی دل ہی ہے اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اس جاندہ تم مٹی پٹو مٹی پٹی دن چونے ہٹی پر آمن ہوئی ہے اور حضرات ایک ہٹی پر آمن ہوئی ہے اللہ کے ولی نے فرمایا لوگوں چھوڑ لاؤ ایک ہٹی میں ایک سوانی دیے اور ایک سوانی دیے مکین پٹی دن چونے ہٹی پار kijے پر آمن ہوئی ہے ہرام کیا چیز ہے ہرام کیا دی لوگوں سے میں کے ا 다니 یا دی سے نکسانک ہوتی ہے اب تھی سوان میگے آپ کی گئے اور چیز ہے ہرام کیا ہے یا کہ فیش نکہ دیں کہ اللہ کا پٹھ آمن ہوئی ہے اس جنگ دیں اگل دیں گینگی نے کہیں ہی سوالہ کیا دیچ میں دی رکھوڑ بanu ہیں سوالہ کی نگ ہے کہ آپ کی اbracht Осوال پر آمن ہوئی ہے مجھے نے کہی اچھا گھر بھی گھنگ چھوڑیا اچھا گھر بھی گھنگ چھوڑیا مجھے ساتھے سوہ سوہے نے آن سلوار ہور کے کمیت ہور نہ بجھے مکدوں نہ بجھے مکسل نہ دوانا نہ دوانا نہ رہے تنبیر نہ رہے رسال نہ رہے حیدری نہ رہے واسیا وکرے آلہ سریا کرمائے آلہ سر ساتھی اس مذنب فتیر جنامہ کرمکاری غلام ودعاب نوری صاحب ہاتھی اس مذنب فتیر تشیف لہرس میں نے انشاءاللہ محمد سمیدہ کے دعوت دیوان میں مدال کانا ساتھے قرآنی کار ہاتھا ساتھے کس کلو کہنے کی آرہا کاری اتھران کاری صاحب کاری صاحب کاری صاحب کاری صاحب کیوں کردے گا کیوں کہ اللہ کا قرآن پڑتے ہیں کاری صاحب قرآن باستے میرے رسول میں پسیدنے ہوں گے صاحب کاری صاحب کاری صاحب کاری صاحب ایک ایسا کاری ہے اور جس میں نیزا بھی بڑھ کے چلی کے ہمارے قرآن کر رہا ہے قرآن کر رہا ہے قرآن کر رہا ہے قرآن کر رہا ہے کل آvat حسین کی اور زلوو جکریہ Assist کل آvat کام کو ککاری داخل سکتا ہے جب کل کجرпер کip موسیقی 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 موسیقی